اور جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں یہ ہے ڈالز فیلیج ریلویسٹریشن اور یہاں پر سبھی بچے اپنی اسکول کی پکنک کیلئے جا رہے ہیں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں آگے کی سٹوری میں کیا ہوتا ہے ارے پنکی تم ذرا بھی ٹرین میں شرارت نہیں کروں گی دیکھو میں نے تمہارے بیک کے اندر ساری چیزیں پیک کر دی ہیں مجھے ٹیچر سے تمہاری ذرا بھی شکایت سنائی نہیں دینی چاہیے ارے پنکی تم اس کی فکر مت کرو میں نے تمہیں ٹیفین بھر کی چولے بٹورے دیئے ہیں ارے پنکو میرے لال میرے ہرے میرے نیلی میرے اودے میرے پیلے ٹرین میں ذرا بھی مستی مت کرنا اور جیسے ہی تم سب ممبئی پہت جائیں گے نا تو مجھے کال کر دینا تمہاری ٹیچر کے پاس میرا ممبائل نمبر ہے اور پنکو بیٹا اپنے کھانے پینے کا اچھے سے دھیان دینا ٹیم او ٹیم کھانا کھا لینا میں نے تمہارے بیگ میں دھیر ساری پوریا گلگلے بہت چھوڑا سب کچھ بھر کی دیا ہے اچھے سے کھانا میرے لال میرے پیلے میرے اودے آئیو چینکی مینکی میری بات تم گوھر سے سنو کوئی بے بچی ٹرین میں سے جھاکیں گی نہیں اپنی جگو پر بیٹھیں گی ہمیشہ ٹیچر کے ساتھ میں رہیں گی چیدھر ادھر بھاگیں گی نہیں ٹیچر کو پریشانی کریں گی آئیو چینکی میں نے تمہارے بیگ کے اندر مینکی کا اور تمہارا بھرپور کھانا دیا ہے آئیو اگر تمہیں کبھی بھوک لگی تو تم دونوں پیڑ بھر کے کھانا کھا لینا آئیو میں نے تمہارے بیگ میں پیسے بھی رکھے اگر تم کو لگتے تو اس میں سے تم لیتے اور باہر سے کوئی بھی چیزہ لے سکتے اور اپنے سامن کی حفاظت کرنا دیکھو آج کل ٹرین میں بہت چوریا ہو رہی ہے ٹھیک ہے چینکی مینکی تم دونوں بھی اچھے سے سمجھ گئی ہونا آئیو ماما آپ ہماری فکر مت کیجئے ہم دونوں بھی اچھے سے رہیں گے بائی بائی ماما آئیو بائی بائی چینکی مینکی تم دونوں بھی اپنا اچھے سے خیال رکھنا میں جا رہی ہوں بینگو بیٹا بائی بائی اپنا خیال رکھنا چینکی بائی بائی انجوائی اور پیکنیک اے اے بی سیڈی اے بی سیڈی رنگ بی رنگی اے بی سیڈی اے بی سیڈی اے جوس کی باٹل جوس کی باٹل اے چلا چلا جوس کی باٹل اے بی سیڈی اے بی سیڈی اے بی سیڈی اے بی سیڈی چلا چلا اے بی سیڈی جوس کی باٹل جوس کی باٹل اسے لینا ہے ارے پیارے پیارے بچوں یہ لو جوس کی باٹل رنگ بی رنگی اے بی سیڈی چلو چلو جوش کی بارٹل لیتی ہے ایلیو انکل جوش کی بارٹل کتنی کی ہے اورے بیٹا یہ دس روپی کی جوش کی بارٹل ہے اور یہ پانچ روپی کا ای بی سیڈی کا پیکٹ ہے چلو چلو جلدی لو ختم ہو جائیں گا جلدی لو اور یہ کیا ابھی تو سفر شروع ہوا نہیں اور بچے ابھی سے کچھ بھی کھرجنے لگ گئے ہیں اور چنگی بیٹا ابھی تم کچھ بھی مت لیو اور چنگی تمہیں جو بھی چیز لینا ہے ٹرین میں لو کیونکہ ٹرین میں تو بہت ایک سے ایک چیزیں بیچنے کے لیے آتی ہے چلو چلو ایسے بھی ابھی ٹرین نکلنے کا وقت ہو گیا ہے کرپی یاتری دھیان دیں مومبائی کو ٹرین نکلنے کے لیے سریف دس منٹ باقی ہے سب ہی یاتری آپ نے اپنی سیٹ پر بیٹ جائیں اورے یہ کیا ٹرین نکلنے کے لیے سریف دس منٹ باقی ہے چلو میں جلدی سے سٹوڈنٹس کو گل لیتی ہوں اورے پورے دس بچے تھے فان ٹیو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ نائن ٹین نائن ٹین کہا ہے اوہ مائی گاڈ سٹوڈنٹس ابھی بھی کونسا بچہ میس ہے جو ابھی تک ریلوے سٹیشن آیا نہیں اللہ کو نیکنے اللہ یہ کیا چوہانا شوفیہ تو ابھی تک نہیں آئے اللہ بہہ یہ تو کتا اچھا ہو گیا اگر چوہانا شوفیہ لہے گئے تو وہ تک ٹلیپ میں آئیے ہی نہیں آل فیل میں پینکو ہم سب ایک مجھے کریں گے قالی 離ت سوہانا شوفیا ہے جو ابھی تک نہیں آئے سوہانا شوفیا تو ابھی تک نہیں آئے abet سر اب ہم کیا کریں گے سب ہی سڈر suits بچے ابھی بھی میس ہیں او ایم جی سوہانا شوفیا جلدی سے آجانا ہونا نہیں تو ان کی ٹرین میس ہوں جائیں گی او رہے سوٹی میڈام ان کے پیرنس کا نمبر ہے نا آپ کے پاس میں تو جلی سے کال لگا کے پوچھئے نا کہ وہ دونوں بھی بچے ٹریپ کے لیے آ رہے ہیں کہ نہیں اور پرنسپل ہے آخر ہم اس سکول کے ابھی بھی کون سا بچہ نہیں آیا ہے ٹریڈ نکلنے کو تو صرف دس منٹ باقی ہے اور گولو سر سوہنا سوفی ابھی تک نہیں آئے رکھئے گولو سر میرے پاس ان کے پیننٹس کا رمبر ہے میں ابھی کال کر کے پوچھتی ہوں اور پر فار رنگ ٹو جا رہی ہے اور سوہنا اور پر فائل چی چلی سے میری کال اٹھائیے ارے میں نے سوہنا سوفی کی بیگ میں سب سامن اچھے سے رکھ دیئے ہیں نا ارے ہاں ٹیفن بھی رکھ دیا ہے اور دونوں بھی بچوں کو رات میں ٹریڈ میں بہت زیادہ دنڈی لگیں گی اس کے لیے میں نے سویٹر بھی رکھ دیئے ہیں ارے میں کچھ بھول تو نہیں رہی ہوں ارے سوہنا سوفی اچھے سے ناشتہ کرو سوہنا اچھے سے بسکٹ کھاؤ تم ہی کیا کر رہی ہو ارے دیدی دیکھیں نا کس کی کال آ رہی ہے ایلی شوفی اچھے سے ناشتہ کرو ایلی مجھے تیش لگتا ہے کہ ٹیچر کی ہی کال آئی ہوں گی اور لیدی ہمیں بہت زیادہ ٹیم ہو گیا ہے ارے چلو دیکھتی ہوں کس کی کال آ رہی ہے ہیلو 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 ہاں پائل جی میں سوہنا کی ٹیچر اور سویٹی میڈم بات کر رہی ہوں سوہنا سوفی اچھے ٹریپ کی لئے ہی نہیں آ رہی ہے ارے نئے سویٹی میڈم سوہنا سوفی اچھے ٹریپ کی لئے آ رہی ہے بس پاس منٹ کے اندر سوہنا سوفی اچھے ریلوے سیشن تک پہت جائیں گے اوکے پائل جی ہم سوہنا سوفی کا ویٹ کر رہے ہیں انہیں جلی سے بھیجئے ٹرین کبھی بھی نکال سکتی ہے ارے ہم سویٹی میڈم آپ فکر مت کیجئے سوہنا سوفی اچھے ٹائم پر پہت جائیں گے اوکے پائل جی ٹھیک ہے آرے چلو بچوں سب ہی سٹوڈنٹ ٹرین میں جا کر بیٹھ جاؤ دس منٹ کے اندر ہی ٹرین نکلنے والی ہے اپنے چیمی سر کھولو سر میری ابھی سوہانا کی پیرنٹ سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پانچ منٹ کے اندر سوہانا سوفیہ ریلوے سٹیشن پہنچ جائیں گے آرے ہاں سوٹی میڈام لیکن انہیں پانچ منٹ کے اندر ریلوے سٹیشن پہنچنا ہوں گا نہیں تو وہ بچوں کی ٹرین چھوٹ جائیں گی چلو سوٹی میڈام سب ہی بچوں کو ٹرین میں بیٹھا دیجئے ہمیں تو ہماری ٹرین مسٹ نہیں کرنی ہے باکر پرنسپل ہے مسٹسکول کے چلو سٹوڈنٹ سب ٹرین میں بیٹھ جاؤ آرے یہ کہ ہمیں بچے ٹرین میں بیٹھ لئے ہیں آرے شوہانا جلدی سے آجاؤ تمہارے بگل تو ٹرین پہ مجھا ہی نہیں آئیں گا آرے چلو میں گوڈشی پلے کلٹا ہوں کہ شوہانا جلدی سے آجائے آرے چلو سب ہی بچے ٹرین میں بیٹھ گئے ہیں آرے سوہانا سوفیا چلی سے آجاؤ کہ ہی ٹرین چھوٹنا چھائے آرے پھنگی کہ ٹو میں الگ سے کہنا ہوں گا چلو چلی سے ٹرین میں بیٹھ چھاؤ آرے ہاتھی چل بیٹھ لئی ہوں آرے بچالی سوہانا سوفیا ابھی تک نہیں آئی ایسے لگتا ہے ان کی ٹرین چھوٹ جائیں گی آرے چلو میں اپنے شیط پل جاکل بیٹھ جاتی ہوں کہیں میلے شیط پل کوئی دوسرہ نہ بیٹھ جائے آرے یہ کیا ہارن بج رہا ہے کہیں میں اپنے چھوٹ جاؤ چل جلی سے ٹرین میں بیٹھ چاٹی ہوں آرے یہ کسی تا ٹیچر کی کال آئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ پاس منٹ پر ٹرین جا رہی ہے آرے سوہانا سوفیا چلو جلی سے اپنے بیٹھ پہن لو اے آیا ہممہ چلو چلو جلی سے اب تو ہم نے ناشتہ بھی کر لیا ہے آرے کہاں ہی ہمیں بیٹھ آلے یہ لہی چلو جلی سے پہن لیتی ہوں ہاں ہی 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 ہاں ہی 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 آرے ب Freddie یہ صبح صبح ایکسرسائز کرنا کتنی اچھی بات ہے بوڑی ہیٹیوں میں جان آتی ہے آرے سوہانا سوفیا چلو جلی سے آ جاؤ میری راکیٹ ریڈی ہے اوکی پپا آ لے ہیں ڈاڈی ماں ممہ یہی تماشی بائی بائی فیل ملیں گے چلے شوفیا پیلچچی ڈاڈی ماں یہی تماشی بائی بائی ارے بائی بائی بچوں وہ کیا کہتے ہیں انگلش میں ان جائے ان جائے اور یہاں پر سوہانہ سوفیا پنسر پر بیٹھ جاتے ہیں اوکے سوہانہ بیٹے اپنا خیال لگنا اور سوہانہ بیٹے ٹرین سے باہر جاتا نہیں چلتے ٹرین میں ہمیشہ سادہ رہنا ٹھیک ہے نا سوہانہ ارے واہ دیدی مجھے تو اپنے بچپانی کی یاد آگئی جب ہماری بھی سکول میں ٹریپ جایا کرتی تھی لیکن یہ زمانہ تو بدل گیا اتنی دور پکنک جا رہی ہے اپنے زمانے میں تو گاؤں کے اندر ہی گھمایا کرتے تھے کیوں دیدی ارے ہاں سیدھا تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو ارے چلو میں اپنی ایکسوسائز کنٹیونی رکھتی ہوں ہاں ہاں ہی 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 ہاں ہی 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 ارے ہاں سوہانہ بیٹے میں اس پیٹ سے ہی چلا رہا ہوں اور سوہانہ سوفیا ریلوے سیشن پہنچ جاتے ہیں ارے سوہانہ سوفیا بیٹے اپنا خیال رکھنا اور جیسے ہی تم مومبائی پہنچ جاؤں گے تو ایک کال کر دینا اور بیٹے اپنے کھانے پینے کا اچھے سے دھیان رکھنا ٹیم میں ٹیم کھانا کھانا ٹھیک ہے نا سوہانہ بیٹے ارے ہاں پپا آپ فکر مت کیجئے سوفیا میں اپنے آپ کا اچھے شیخ خیال لکھیں گے ارے سوہانہ جلیشی آؤ ٹرین چالوں ہونے والی ہے ارے یہ پینکو کو ہمی سے چھوہانہ کی پلی لگتی ہے ہمی سے چھوہانہ چھوہانہ کرتی لیتا ہے میں تر چھوش لئی تھی کہ چھوہانہ چھوٹ جائیں گی لیکن ہمی سے چھوہانہ کا لگ بہت اچھا ہے اکلی اکلی وقت میں وہ آئی جاتی ہے اوکے بائے بائے پپا چلو شوفیا چلیشی ارے چلو چلیشی میں بھی چاہتی ہوں اوکے بائے بائے سوہانہ انجوائی اور پکنک ارے واہ چلو سوہانہ کی ٹرین تو چلی گئی چلو اچھا ہوا سوہانہ کی ٹرین میس نہیں ہوئی ارے چلو یہ خوشکبری پورے گھر والوں کو جا کر بولتا ہوں اور یہاں پر تبھی سٹوڈنٹ ٹیچر ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں اور یہاں پر ممبئی کا سپر شروع ہو جاتا ہے مجھے اچھا لگا تھا کہ چوہانہ چھوٹ جائیں گی لیکن چوہانہ تو آ گئی چلو سٹوڈنٹ سب اچھے سے بیٹھو کوئی بھی مصری نہیں کریں گا اور کوئی بھی بچہ کھرکی کے باہر نہیں جھکیں گا ارے ہاں تیچر اور یہاں پر ممبئی کا سپر شروع ہو گیا ہے دوستو اس کے آگے کی سٹوڈی جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تھانکس فور ووچنگ